ویلکم باک تازہ ترین کیا آگ کے شدت میں کوئی کمی آئی کمی آئی جی بالکل پشاور کے علاقے حیات آباد انڈریسٹری سٹیٹ میں ٹیشو پیپر کے جو کارخانہ ہے ان میں آگ لگی ہے اور آگ پر پانچ گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی آگ پر کابو پایا جا سکا اور آگ کی شدت جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ آگ آگ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور فائر فائٹر اور ریسکیو کے جو حکام ہے وہ آگ بجانے کے عمل میں مصروف ہے شروع میں یہ آگ جو تھی وہ کم درجے کی تھی اور کم شدت کی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شدت میں بھی اضافہ آتا جا رہا تھا اور آگ جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور جو یہاں پر انڈریسٹری سٹیٹ کے جو صدر ہے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو صبائی حکومت ہے اور جو ریسکیو کا عملہ ہے یہ تاخیر سے پہنچا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے جو کارخانے کے مزدور ہے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آگ جو ہے وہ ایک مشین سے لگی تھی اور پہلے آگ جو ہے وہ انتہائی کم تھی لیکن لمحوں میں جو ہے وہ آگ کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ پیل گئی کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ نیچے اس کارخانے کے بیس میں میں کیمیکل ہے کس قسم کی مشین سے یہ آگ لگی تھی کیا کوئی شورٹ سرکٹ بلکل یہ مشین جو ہے زائری باتیں بیجلی سے چلتی ہے اور مزدور کا یہ کہنا تھا کہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک دماکہ سا ہوا ہے اور آگ جو ہے وہ پہل گئی کیونکہ یہاں پر ان کیمیکل بھی اس میں استعمال ہوتے اور گلو بھی استعمال ہوتے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گلو اور کیمیکل نے آگ پکڑ لی تو اس وجہ سے جو ہے وہ آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کارخانے کہ بیسمنٹ میں جو ہے وہ کافی کیمیکل اور گلو ہے اور یہ آگ جو ہے وہاں تک پیل چکی ہے تو یہی وجہ ہے کہ آگ پر کابو پانے میں جو ہے وہ مشکلات پیش آ رہی ہے اور رسکی و کام نے جو ہے وہ صوبے کے دیگر آزلہ سے بھی فائر فائٹر اور فائر ویکلز کو طلب کر لیا اور اب بھی جو ہے وہ ساٹھ سے زائد فائر فائٹر جو ہے وہ آگ بجانے میں مصروب ہے جبکہ بیس سے زائد فائر ویکلز جو ہے وہ اس وقت آگ بجانے میں حصہ لے رہے ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر خیبر پختنخواہ ہے انہوں نے بھی آگ کا نوٹس لیا ہے اور رسکی و کام نے بھی جو ہے وہ ہلیکاپٹر کا مطالبہ کیا ہے تو اس سلسلے میں جو خیبر پختنخواہ کے گورنر ہے انہوں نے کمیشنر پشاور سے رابطہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے ہلیکاپٹر جو ہے ان لوگوں نے طلب کر لیا ہے اور کچھ دیر میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آگ بجانے کے عمل میں ہلیکاپٹر حصہ لیں گے اور ہلیکاپٹر سے جو ہے وہ آگ کو بجائے جائے گا کیونکہ یہاں پر جو فائر فائٹر اور فائر ویکلز ہیں ان سے ابھی تک آگ جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا سکا تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہلیکاپٹر کو طلب کر لیا ہے اور آگ کی شدت جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے آکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں موجودہ اسمبلی جائز نہیں دوبارہ الیکشن ہونا شاہی ہے خوشاپ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا 26ویں ترمیم کے بعد بھی وہ حکومت کا نہیں آپوزیشن کا حصہ ہیں سرگودھا میں میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ انہیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں پی ٹی آئی کا کیا بتائیں صحافی نے سوال پوچھا قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے مولانا نے جواب دیا جمعیت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے یہ معمول کی بات ہے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے یہاں معمول کی تبدیلی کو غیر معمولی کیوں سمجھا جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کے دین کی خدمت کریں جمعیت میں آنے کے لیے تو میں پورے امت کو دعوت دلتا ہوں بڑے آدمی ہیں پاکستان کے چیپ دستس رہیں معمول کا نظام جاتا ہے دوسرا آجاتا ہے ہمارے ہاں پتہ نہیں ان تبدیلیوں کو غیر معمولی کیوں پیش کیا جاتا ہے چھپن کلازز کے جو گورنمنٹ میں پیش کیے تھے پہلے سوڑے میں بائیس تک آگئے ہم نے پانچ اس میں ڈالے ہیں پانی پیلی آئی کی خواہش ہوئی تھی ہے ڈیالا جیل میں میں مولانا سے پھلنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں گے ابھی میرے بات کو خواہش دی ہم نے جو کچھ کیا ہے ایک فریق کے طور پر کیا وہ حکومت تھی ہم اپوزیشن تھی لہذا ابھی ہم اپوزیشن میں ہیں اور آئندہ بھی ہم اپوزیشن ہی کہہ کے دارے ہیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے آپ ایڈیا یہ سپریم کورٹ کے نئے شیف جسٹس کا بڑا اقدام شیف جسٹس یحیاء فریدی نے منصب سنبھالتے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجور کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی ہے جسٹس منی بختر واپس تین رکنی کمیٹی میں شامل ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سابق شیف جسٹس خاضی پائزیسہ نے جسٹس منی بختر کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا تھا ذرائع نے بتایا ہے جیف جسٹس یحیاء فریدی نے پیر کو ججوں کا فل کورٹ اجلاس بھی بلالیا ہے حلف برداری کی تقریب کے بعد چیف جسٹس یحیاء فریدی سپریم کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس پاکستان کا چیمبر سنبھالا چیف جسٹس یحیاء فریدی کو سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے تقرور سے سپریم جوریشل کانسل کی بھی تشکیل نو ہو گئی چیف جسٹس یحیاء فریدی سپریم جوریشل کانسل کے چیئرمن بن گئے اس سے پہلے وہ سپریم جوریشل کانسل کا حصہ نہیں تھے دو سینئر جج جسٹس منصور علیشہ اور جسٹس منی بختر بھی سپریم جوریشل کانسل کے رکن ہوں گے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان میں سے دو سینئر ترین جج بھی کانسل کا حصہ ہوں گے جسٹس یحیاء آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا تقریب حلف برداری ایوان سدر میں ہوئی سدر آصف عریزرداری نے چیف جسٹس سے حلف لیا تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور تینوں مسلح پانچ کے سربراہان نے شرکت کی وفاقی وزراء گونہ پنجاب گونہ خیبر پختونخواہ پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے آلہ اور ارکان پارلیمنٹ شرک ہوئے تقریب حلف برداری میں سابق چیف جسٹس افتقار محمد چہدری عمر اتا بندیال اور تصدق حسین جلانی نے بھی شرکت کی پاکستان جا کی جات ہم پطستان پر روح جسٹس منصور علی شاہ اچھے انسان اور جج ہیں کاش وہ کل لکھا جانے والا خط نہ لکھتے لیگی راہنما رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس بولے جسٹس منصور کا عمرے پر جانا سب کچھ بیان کر رہا تھا بہت ہی اچھے انسان ہیں بہت اچھے جج آج وہ کل کا یہ لیٹر نہ لکھتے ان کا عمرے پہ جانا وہ سب ہی کچھ بیان کر رہا تھا ان تو یہ چاہیں گے کہ موجودہ جسٹس آب پاکستان وہ سب سے پہلے کوئی ایسا عمل کریں کہ ان دونوں کو کٹھا بڑھائیں اور پوری قوم کو دھائیں جو گروپنگ ہوئی عدلیہ میں جو عدلیہ میں کھینچاتا نہیں ہوئی ان کا راستہ چھبیسویں ترمیم کے لیے سے بند ہوگی ہے جسٹس آب نے اوت لیا ہے میرا خیال ہے کہ بدن من بھی وہ جلاس بلائیں گے اور آئینی بین جو ہے وہ تشکیل پا جائیں دوسرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی زمانت کا معاملہ ہے اس میں یہ ڈیل والی بات بلکل غلط ہے ڈیل کسے ہونی ہم سے ہونی ہے دوسری طرف ہم ہی ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی بات نہیں پی ٹی آئی ایس سے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہیں نہ ہی ڈیلہ کرنے کو تیارہ نہ مذاکرات کرنے کو تیارہ امریکن کانگریس پین نے جو خات لکھا ہے پہلے وہ غزہ کی طرف ہی دیکھیں جو ان کی منافقت ہے اور جوئیش لوبی کا جسارہ کی ادھا ہے پاپس آئیں گے اس بریک کے بعد خبر آپ کو دیں کراچی سے جہاں پر پرانے سبزی منڈی پر پانی کے لائن کی تحال مرمت نہیں کی جا سکی لائن کی لیکیج کے باعث سڑک پر پانی جمع ہو گیا ہے جس سے ٹرافک کی روانی متاثر ہے رافے حسین ہماری ساتھ موجود ہیں آگا کیجئے رافے دیکھیں پرانی سبزی منڈی پر لائن سے پانی کا رساؤ بند نہیں ہو سکا ہے اور کئی گیلن ساف پانی پینے کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے پرانی سبزی منڈی پر چھا روز قبل بی آئی کی منصوبے کی ترکیاتی کام کے دوران لائن ڈیمیج ہوئی تھی اور ہم نے جو دن پہلے بھی یہ خبر چلائی تھی لیکن اس کے باوجود وارٹر پاپریشن نے اب تک لیکیج دور نہیں کی ہے اور لیکیج کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کا رساؤ جاری ہے جس کی وجہ سے پوری سبزی منڈی کے دانو ٹریک پر پانی جمع ہو گیا ہے جس سے ٹرافک کی روانی کو بھی مشکلات ہے اور اطراف میں جو کاروباری افراد ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شکستوں کا موسم بیت گیا پاکستان پونے چار سال بعد جیت گیا قومی ٹیم نے تیسے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو نوویکٹ سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی ہے چھتیس سنس کا عدف صرف انیس گیندو پر حاصل کیا شاندار سینچوری پر سعود شکیل پلئیر آف کی ماچ خراب پانی پاکستان کی تاریخی فتح کے ہیرو ساجد خان کی کاملی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا ساجد خان کے بھائی امجد خان کہتے ہیں بھائی نے انجری کے باوجود حمد نہیں ہاری پاکستان نے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو ہرا دیا ہے نہ صرف تیسرا ٹیسٹ جیت لیا بلکہ ٹیسٹ سیریز بھی جیت لیا جیتنے میں اہم کردار پشاور سے تعلق رکھنے والے سپنر ساجد خان نے ادا کیا ہے ہمارے ساتھ ان کا بھائی امجد موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے بھائی کی پرفارمنس سے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور ان کا سٹائل بھی کچھ الگ سا ہے بھائی نے اچھا پرفارمنس دیا ہے دوسری اٹس میچ میں وہ مین آف دی میچ رہے تھے ابھی تیسرا اٹس میچ جو پاکستان نے جیتا ہے یہ تقریبا ٹیسٹ سیریز بھی جیت لیا ہے وہ مین آف دی سیریز بھی آ گیا ہے باگی رہی بات ایگریشن کی موچوں کی تو یہ تو ابھی تو سوشل میڈیا بہت وائرل ہوا ہے اس کا جو سٹائل ہے لوگ گبر کہتے کوئی کٹ اپا کہہ رہے پیار سے لوگ کہہ رہے یہ نام بیٹنگ میں انجری ہوا تھا کلہ تو اس کے ساتھ فون پہ بیٹ کیا تھا اس نے کہا یہ تو چوٹا سا خون تھا بڑی سی خون کے لیو میں حاضر ہوتا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ساجد خان کی اچھی پرفارمنس کے حوالے سے کافی خوشی پائی جا رہی ہے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور خبر یہ ہے کہ کراچی کینٹ سٹیشن سے ٹرینوں کی روانگی میں تاخیر مسافر احتجاج کر رہے ہیں کراچی سے اندرون ملک جانے والی ٹرینوں کی روانگی میں گھنٹوں کی تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے لاہور جانے والی قرقرم ایکسپریس کی روانگی میں سانے تین گھنٹے کی تاخیر ہوئی قرقرم ایکسپریس کے مسافروں کا کینٹ سٹیشن پر احتجاج لہور جانواری بزنس ایکسپریس کی روانگی میں بھی ایک گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے اور اسلامباد ائرپورٹ پر نجی ائرلائن کی پرواز کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے پرواز کا تیسری بار وقت تبدیل کیا گیا مسافروں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اسلامباد ائرپورٹ پر پرواز ای آر آٹھ سپر ساتھ نے صبح نو بجے اسلامباد سے ریاست کیلئے روانہ ہونا تھا اور مسافروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے ای آر وائی نیوز